حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے ہر عمل کے ثواب میں اضافہ کیا جاتا ہے نیکی کا ثواب دس گناہ سے سات سو گناہ بلکہ اس سے بھی زیادہ جتنا اللہ چاہے ملتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مگر روزہ اس قانون سے مستثنہ ہے کیونکہ وہ خالصتا میرے لئے ہوتا ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا بندہ میری خاطر اپنی خواہشات اور کھانا ترک کرتا ہے روزہ دار کے لئے دو خوشیاں ہیں ایک خوشی روزہ کھولتے وقت حاصل ہوتی ہے اور ایک خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت حاصل ہوگی اللہ کے ہاں روزہ دار کے موں کی بو کستوری کی مہک سے بھی زیادہ امدہ ہے موسیقی